السلام علیکم میں ہولانور پیوند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹرنریہ دوستو آج سیشن شروع کرنے سے پہلے تمام امت مسلمہ کو میں تمام روزے رکھنے پر دل کی گہرائیوں سے ان کو ورقبات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی عید کی خوشیاں بھی اچھی سے گزری ہوں گی اور بہت بہت معذرت کرتا ہوں کہ کچھ دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور اکثر سبسکرائبرز کی مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ ویڈیو نہیں آ رہی ہے لیکن کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کے وجہ سے اورید کے چٹیوں کے وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں اس انجیکشن کا نام ہے لنکو سپائرہ لنکو سپائرہ کون سا انجیکشن ہے اس کے کون کون سے فوائد ہے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے آج ڈیٹیل سے اس بارے میں بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے ایکن کو بھی دوائیں تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیو کی نوڈکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو لنکو سپائرہ انجیکشن سلمور پرماسٹرکل والوں کا ایک بہت ہی بہترین انجیکشن ہے اس میں جو سالٹ ڈالے گئے ہیں سب سے پہلے جو اس میں سالٹ ہے اس کا نام ہے سپیرامائسن اور دوسرا جو اس میں سالٹ ہے وہ ہے لنکو مائسن تو یہ دونوں سالٹ اس میں ڈالے گئے ہیں یہ دونوں بہت ہی کارامت سالٹ ہے اگر آپ کے جانوروں میں یہ سالٹ مرگیوں پرندوں اور جانوروں میں بہت ہی ویڈلی یوز ہوتا ہے اکثر ہم فیلڈ میں اس کو بہت ہی استعمال کرتے ہیں خاص کار اگر آپ کے جانوروں میں یا مرگیوں میں یا آپ کے پرندوں میں سانس کے کوئی مسئلہ ہے ریسپیریٹری ٹریک میں مسئلہ ہے نظام تنفس میں مسئلہ ہے سانس لینے میں اس کو تکلیف آ رہے ہیں تو سانس کے مسائل میں خاص کار مرگیوں میں اور پرندوں میں اگر سانس کا مسئلہ ہے تو یہ بہت ہی بہترین انجیکشن یا چاہے آپ نے کبوتر رکھے ہو یا آپ نے پینسی برز رکھے ہو تو اگر ان کو سانس کی مسئلہ ہے سانس سے خرخر کی آواز آ رہی ہے یا سانس لینے میں ان کو مسئلہ آ رہا ہے تو ایک بار یہ انجیکشن ضرور ٹرائی کیجئے دوسرا جو اس کا ورک کریا ہے وہ نظام انحضام ہے اگر آپ کے جانوروں کا عزمہ خراب ہے چاہے وہ گائے ہو بیڑ ہو بکری ہو یا آپ کی مرگیاں ہو ان کا عزمہ خراب ہے آپ کی مرگیاں یا پرندے جو ہے سپید بیٹھ کر رہا ہو یا سبز بیٹھ کر رہا ہو لیسدار پانی والی بیٹھ کر رہا ہو ایسے صورت میں آپ اس انجیکشن کا ضرور استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو پائدہ ملے گا یا آپ کے جانوروں کو نظام انعظام کا مسئلہ ہے کم کارا ہے خوراک اس کی کم ہے انٹیک کم ہے زیادہ نہیں کارا ہے تب بھی جانوروں میں اس کو ضرور استعمال کیجئے اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ نظام تولید میں ہے اگر آپ کے جانور گبر نہیں ہو رہے ہیں ان کی بچدانی میں زخم ہے وہ وقت پر کنسیو نہیں ہو رہا ہے تو بچدانی کے زخم میں بھی اس انجیکشن کو ضرور استعمال کرے انشاءاللہ آپ کو پائدہ ملے گا اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ نمونیا میں ہے اگر آپ کے جانور کو نمونیا ہے اس کے ناک بے رہا ہے ہمکوں سے پانی آ رہا ہے کانسی ہو رہی ہے یا جو ہے نا گلے سے خر خر کی آواز آ رہی ہو نزلہ زکام ہوا ہو ان سب صورتوں میں یہ انجیکشن بہت بہترین انجیکشن ہے اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ میسٹریٹس میں اگر آپ کے جانور کو میسٹریٹس ہوا ہے ہیوانہ خراب ہے ہیوانے سے میسوجن ہے یا ایک تن سوج گیا ہے یہ کبھی کبھی ایک سیٹ پورا سوج جاتا ہے یا دودھ میں پٹکنیاں آ رہا ہے ہو تب بھی آپ اس انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا جو اس کا استعمال ہے وہ نیپریٹس میں ہیں یعنی آپ کے جانور کے گردو میں مسئلہ ہے جانور پشاب صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے پشاب کرتے ہوئے جانور بینڈ ہو جاتا ہے یا پشاب کرتے ہوئے جانور سے آوازیں نکل جاتی ہیں مختلف قسم کی آوازیں نکلتا ہے یا پشاب کرنے کے بعد دیر تک آپ کا جانور اسی پوزیشن میں کڑا رہتا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ اس کو نیپریٹس ہے تو نیپریٹس میں بھی اس انجیکشن کا استعمال بہت ہی بہترین ہے اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ ارترائٹس میں ہے آپ کے جانور کے جوڑوں میں درد ہے جوڑوں میں سوجن آگیا ہے چلتے ہوئے اس کو تکلیف ہو رہی ہو کرو میں سوجن آگیا ہے تو ایسی صورت میں بھی ضرور اس انجیکشن کا استعمال کیجئے اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ پیپڑوں میں ہیں اگر جانور کے پیپڑوں میں مسئلہ ہے پیپڑوں میں سوجن آگیا ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو تو ضرور اس انجیکشن کو استعمال کیجئے اچھا تو جو اس کی ڈوز بنتی ہے بڑے جانوروں میں پندر سے بیس ایمیل جبکہ کٹے بچڑے اور چھوٹے جانوروں میں ہم اس کو پانچ سے سات ایمیل تک استعمال کر سکتے ہیں کم از کم دو سے تین دن آپ نے استعمال کرنا ہے بیڑ بکریوں وغیرہ میں آپ نے اس کو دو سے تین ایمیل تک جبکہ چھوٹے جو بیڑ بکری کے بچے ہوتے ان میں ایک سے دو ایمیل تک آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے جو سب سے بڑی آپ نے اتیاد کرنی ہے انروپلکس آسین کے ساتھ اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ انروپلکس آسین کے ساتھ ریکشن کرتا ہے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہو کوشش کر ایکیلا استعمال کرے کیونکہ انروپلکس آسین کے ساتھ یہ حساسیت رکھتا ہے انروپلکس آسین کے ساتھ یہ ریکشن کرتا ہے کبھی بھی لینکومیسین اور سپرامیسین کو انروپلاکساسن کے ساتھ مکس کر کے نہیں لگائے کیونکہ اس سے ریکشن ہوتا ہے اور جانور موت کے موں میں چلا جاتا ہے مزید اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے وٹس اپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نئی ویڈیو تک دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ